اسلام علیکم ایورٹس کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب کہہ دیت سنگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بیسن کی پکوڑیاں بنانا بہت ہی اسان ہے اور یہ اتنی مزے کی تیار ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں باقی سبزی وغیرہ کو جو ہے بھول جائیں گے اس کو جو ہیں علو ٹانگریہ بھی ہم کہتے ہیں اور اس کو علو پکوڑیاں بھی کہتے ہیں اور یہ جو ریسپی ہے گھر میں آپ بہت سانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ بنانا بہت اسان ہے چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے بیسن لی ہے تقریباً ڈھائی سو گرام اس میں ہم نے شامل کیا ہے ون ٹی سپون لال میرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہم نے شامل کیا ہے چلی فلیکس ہلتی شامل کیا ہے ون فور ٹی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے آئل آئل اس میں تقریباً جائے گا چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب یہ جو ریسپی ہے بنانا بہت ہی اسان آپ گھر میں بہت سانی سے بنا سکتے ہیں بزار کی جو ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مکس کیا ہوتا ہے یہ جو ریسپی ہے میری ممہ مشلہ سے بہت ہی زبادہ سے بناتی ہیں یہ ان کی ہی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں ہم ون ٹی سپون کے قریب شامل کریں گے نمک اس میں زیادہ سپائسز بغیرہ آپ نہ ایڈ کیا جائے گیا یہ دیکھیں آئل ہم نے اس میں ڈالا تھا اس کو اچھی طرح سے ہم نے میکس کر لینا ہے اور اچھی سے جو گھٹلیاں سے جو ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے ایک جان کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو جو ہے توڑ لینا ہے گھٹلیاں مگرہ کو لیکن یہ بنیں گی ضرور کیونکہ ہم نے آئل جو اس میں شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس طرح سے میکس کر لینا ہے اور یہ آپ یقین مانے اتنی مزے کی جو سالن ہے یہ بندہ ہے آپ نے بنانا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ کو یہ جو ریسپی ہے میری کیس طرح کی لگی ہے جیویس یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا پانی اس میں ڈالنا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب کر کے کیونکہ اگر ہم اس میں زیادہ ڈال دیں گے تو یہ پتلا ہو جگہ ہماری جو پکوڑیاں ہیں اس طرح کی نہیں بنیں گی جیویس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہلکا سا پانی ڈالتے جانا اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہے جو ہے مسلتے جانا ہے اس کی سخت سے ہم نے ایک ڈوسی بنا لینی ہے اس میں زیادہ پانی شامل کریں گی تو یہ پتلا بھی ہو سکتا ہے اس کو بہت اتیاد سے بنانا پڑتا ہے جیویس یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے سائیڈو پر میں سے بھی اتار لینا ہے تاکہ سائیڈو پر جو ہمارا برطن ہوگا اس پر جم نہ جائے جیویس یہ دیکھیں یہ جو پکوڑیوں کا میزے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل ہم نے اور لگایا ہے تاکہ یہ چپکے نا اور یہ دیکھیں ہمارا جو برطن ہے وہ بھی ساف ہو چکے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اس کے اوپر اور اس کو رکھنا بلکل بھی نہیں ہے ہم نے یہ بیسن کو میکس کرنا ہے اور ہم نے پکوڑیاں بنا لینی ہے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑی سے ہم نے لینی ہے پتلی پتلی بنائیں گے بہت اچھی بنیں گی اور یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس طرح لمبائی میں بنیں گی تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں ایک اور آدمی آپ ممہ سے کہتی ہوں وہ آپ کو ضرور بنا کر دکھائیں اس طرح سے ہم نے بیسن کا امیزہ لیا ہے اور اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو لمبائی میں کر لیا ہے بلکل ایک جیسی ہیں بلکل بھی کہیں سے نہ ہی موٹیاں اور نہ ہی یہ پدلی ہیں بلکل زبدستی تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے ساری بنا لینی ہے جی بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری جو پکوڑیاں ہم نے بنا لی ہیں اور یہ بہت ہی زبدست اور خوبصورت بھی بہت لگ رہی ہیں آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی یہاں پر ہم نے پیاری سکڑھائی میں شامل کر دینا آئل آئل کو ہم نے گرم کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو پکوڑی ہیں ان کو جو ہے فرائی کرنا ہے پھر سے وہی بات وڈیو اچھے لگے وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیرز میں ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میرے ریسپی جو ہے کیسے لگتی ہے جی بھو اس یہ دیکھیں جب ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے اندر جو پکوڑی ہیں وہ شامل کر دینی ہے اور اس کو ابھی ایک منٹ کے لئے ہم نے پلٹنا نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور تھنڈے آئل میں بلکل بھی نہیں شامل کرنا جب آپ کو لگے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو پھر ہم نے اس کو جو ہے اس میں پکوڑیوں کو شامل کر دینا ہے جی بھو اس یہ دیکھیں ایک منٹ کے لئے تو اس کو بلکل بھی نہیں ہم نے ہلانا ایک منٹ کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا چمج کی مدد سے ہم نے اس کے جو سائیڈے ہیں وہ چینج کر دینی ہے آپ بنائیے گا ضرور یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی اچھی لگے گی جی بھو اس یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے جو سائیڈے ہیں وہ تھوڑی سی چینج کر دینی ہے ہم نے زیادہ آج پر نہیں اس کو پکانا ہلکی آج پر پکانا ہے تاکہ یہ بیسن جو ہے ہمارا کچھا نہ رہ جائے جی بھو اس یہ دیکھیں چمج کی مدد سے ہم اس کی جو سائیڈے ہیں اس طرح سے چینج کریں گے تاکہ یہ ہمارا جو بیسن ہے زبدل سا پک جائے دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو جو فرائی ہونے میں جھٹ پٹ میں یہ جو ہے ریسپی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو اس کی سائیڈ جو ہے چینج کر لینے اس پر ایک ہلکا براؤن سا خوبصورت سا ہم نے اس پر کلر لے کر آنا ہے جو کہ بہ آسانی سے جو ہے آ جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سا اس پر جو کلر آ گیا ہے وہ اب ہم نے اس کو نکال لینے تاکہ یہ جلنا جائے اور یہ دیکھیں کتنی دیکھنے میں بھی کتنی خوبصورت ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گی انشاءاللہ سے بہت ہی اتیاد سے بنانی پڑیں گی آپ کو پر یہ بہت ہی بنانا آسان ہے اور بہت ہی زیادہ زبدیدہ بندی ہے آپ جو چیکن وغیرہ ہیں اور جو آم سبزی وغیرہ ہیں سب کو بھول جائیں گے اس ریسپی کے بعد انشاءاللہ جو اس یہ دیکھیں اس کا کلر خوبصورت سا ہم نے لے کر آنا ہے زیادہ اس کو بلیک وغیرہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بلیک بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو مسالے لیے ہیں کچھ ہم نے لیے ہیں ہریورچے لیے ہیں دو عدد ہم نے لیے ہیں لال ٹوماٹر ایک انچ ادرکہ پیشٹ لیے ہیں اور لسن کے تین سے چار جوے لیے ہیں ان کو ہم نے ایک پیشٹ سا بنا لینا ہے یہاں پر ہم دو عدد لیے ہیں ہم نے پیاس ان کو ہم نے اس میں اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے جی بیویس یہ دیکھیں پیاس ہمارے جو ہیں زبدست طریقے کے جو ہیں فرائی ہو چکی ہیں اور ان کا کلر خوبصورت سا آگیا ہے اور جو ہم نے پیشٹ بنایا تھا لال ٹوماٹر ہری میچو اور لسن ادرکہ وہ اس میں جو ہم شامل کر لیں گے اس سے یہ ہوگا ہمارا جو شوربہ ہم نے رکھنا ہے وہ بہت ہی زبدست گریوی سے تیار ہوگی بلکل بھی پتلر نہیں ہوگا جی یہ دیکھیں ان سب چیزوں کا جب پانی خوشک ہو جائے تو ایک خوبصورت سا کلر آ جائے بلکل آپ کو لگے اس میں پانی نہیں ہے تو اس میں ہم شامل کریں گے لال مرچ کا پاودر جو کہ میں نے لیے ہاف ٹیبل سپون آپ سپائسی جو ہیں کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے چیلی فلیکس زیرہ پاودر جائے گا یہاں پر ہاف ٹیبل سپون اور اس میںアب ہم شامل کریں گے ہلدی اس میں جائے گی تقریباً ون ٹیسپون کے قریب اب یہ سپائسی ہے اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے نمک اپنے ٹیسپون آپ یہ نمک وغیرہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ شوربہ ہوگا اس میں ہلکا سا شوربہ ہم نے ضرور رکھ رہا ہے اس لئے ہم اس میں جو سپائسز ہوگی رہا ہے زیادہ تیز نہیں اس میں شامل کر سکتے جی ویویس یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ کے بعد ہم نے اس کو بھون لیا تھا مسائل سپائسز ڈالنے کے بعد اور اس میں تھوڑا سا میرے پانی اس میں شامل کیا ہے تاکہ یہ جو چیزیں ہماری جن نہ جائے جی ویس یہ دیکھیں اب اس میں ہم شامل کر دیں گے جو ہم نے پکوڑیاں گھر میں تیار کی تھی اس میں ہم شامل کر دیں گے اس میں جو ہے آلو بھی شامل ہوں گے کیونکہ یہ آلو اور ٹانگریوں کی ریسپی ہے آلو پکوڑیاں بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کے شہر میں کیا لوگ کہتے ہوں گے لیکن پنجابی میں اس کو آلو پکوڑیاں بھی کہتے ہیں اور آلو ٹانگریوں بھی کہتے ہیں جی ویس یہ دیکھیں ان دونوں چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اس کی بھونائی کرنی ہے بہت ہی زبدستی کیسے اور یہ انشاءاللہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے جی ویورس یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری پکوڑیاں بہت ہی زبدستی بھون چکی ہیں فرائی ہو گئی ہیں تو اب ہی اس میں ہم جو شامل کر دیں گے پانی پانی آپ جو ہے اپنے حساب سے ڈالیے گا آپ کو شوربہ کیسے طرح کا پسند ہے میں تقریباً اس میں چار گلاس کے قریب اس میں جو ہے پانی شامل کروں گی وہاں تقریب ایک کیجی کے قریب یہ پانی اس میں شامل ہوگا کیونکہ یہ آلو ہمارے جو ہے ابھی کچھے ہیں تو وہ اس میں جو ہے پک جائیں گے اور بہت ہی زبدستی ہماری جو گریوی ہے وہ دیار ہوگی اب اس کو ہم نے دس سے بارہ منٹ کے لیے جو ہے ڈھک کر رکھ دینا ہے ماشاءاللہ سے دس سے بارہ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور اس کی جو گریوی ہے بہت ہی خوبصورت سی تیار ہوئی ہے لیکن اب ہم نے اس کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے اور پکانا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے اچھا سا آئل بھی آ جائے اور اس کے جو شوربہ ہے وہ اور تھوڑا سا گھڑا ہو جائے جی ویس یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے بلکل زیرو والی آج پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ ہلکی ہلکی آج پر اس کا جو آئل ہے وہ نکل آئے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے جی ویس ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدیس ہماری علو ٹانگریوں کے جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے آج کے ہمارے جو علو ٹانگریوں کے ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے جو میری ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کچھنا امدل کرے کہ آپ نے سبزی وغیرہ بھی نہیں کھانی اور چکن وغیرہ بھی نہیں کھانا تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو یہ جو ریسپی ہے بہت ہی اچھی لگے گی چلتی ہوں ملے گیانے والی آسان اور مجدر ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ